آپ سے شروع ہوئی اس نظریہ کے سب سے بڑے فائننسر جو ہیں سعودی ارہو ہیں اسی کے اثر سے کوئت ہے دوبائی ہے ابودابی ہیں یہ جتنے وہابی وائرس سے ایفیکٹڈ کنٹریز ہیں وہ تبلیغی جماعت کی طاقت ہیں اسی لیے گرفتار کرنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے ان کو جیل بھیجنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے ان پر تین سو چال لگا تو دیا اس پر عمل کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ ہندوستان دیکھ رہا ہے کہ یہ جاہل لیڈر مگر اس کے پیچھے ایک عرب دنیا ہے جو خود بھی یزیدی بن چکی ہے جو خود بھی خارجیت زدہ ہے جو دہشتگرد ہیں یہی وجہ ہے کی دنیا میں جتنے بھی آتنکوادی ہیں جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں جو مسلمان بن کر دہشتگردی کرتے ہیں جو مسلمان بن کر کے بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں رشکرِ تویبہ ہے حضب المجاہدین ہے طالبان ہیں القائدہ ہیں یہ سب کے سب وہابی بیچاردارہ کے ہیں ان سب کا فائننسر سعودی عرب ہے اور سنیے آپ یہ وہابیوں کو ہلکے میں مس لیجیے گا انہوں نے مسلمانوں کے تمام ضروریات کو دیان میں رہ کر کے سنگٹرن بنایا ہے انہوں دیکھا کہ مسلمان بچوں میں سنی مسلمانوں میں جن بچوں کو دین کی بڑی دلچسپی ہے ان کے لئے دارول علم دیوبند بنایا ندوہ بنایا ہے انہوں نے دیکھا کہ سنی مسلمانوں میں جن بچوں میں روزہ نماز کا بڑا ذوق و شوق ہے ان کے لئے تبلیغی جماعت بنایا ہے انہوں نے دیکھا سنی مسلمانوں میں وہ کون لوگ ہیں جن کو ایجوکیشنل دلچسپی ہے اکیڈیمک مزاج رکھتے ہیں ان کے لئے جماعت اسلامی بنایا ہے کون شر پسند ہے فسادی ہے ان کے لئے انہوں نے سیمی بنا دیا ہے حضب المجاہدین بنا دیا ہے لشکرِ تویبہ بنا دیا ہے جس مزاج کا جس کو پاتے ہیں اس مزاج کی ایک آرگنائزیشن منا دیتے ہیں یہ سب الگ الگ دکھائی دیتے ہیں لیکن میں شکر ادا کروں گا اپنے پروردگار کا کہ تبلیغی جماعت کے حمایت میں جماعت اسلامی کو بھی دیکھ رہا ہوں ندوث العلماء کو بھی دیکھ رہا ہوں اور دیوبند کی بڑی بڑی شخصیتیں کو جو شیخ الحدیث ہے شیخ تفسیر ان کو دیکھ رہا ہوں معلوم والکفر و ملت الواحدہ کی بہترین مثال جو ہے آج ہمارے سامنے آگئی ہے ہم یہ ارز کر رہے ہیں کہ جڑ کاٹنے سے فتنہ ختم ہوگا پتیاں کاٹنے سے نہیں تبلیغیوں کو گرفتار کرنے سے بہتر ہے اس تبلیغی جماعت کی جڑ تک پہنچئے اور وہاں جا کر کے اس جڑ کا خاتمہ کریں تاکہ نہ کوئی زہریلی پتیاں پیدا ہوں نہ کوئی زہریلہ پھل برامد موسیقی